ہم ایک قسم کہا رکھی ہے کہ ہم نہیں سنیں گے اللہ کے رسول کی بات ہم غور نہیں کریں گے قرآن پر ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کبھی نہیں کریں بڑی سے بڑی ڈگریوں لیں گے لیکن قرآن کو سمجھنے کی کوشش چند غریب دیہاتی کم سمجھ گھرانوں کے بچوں کے لئے چھوٹیں گے ذہین خاندانوں کے بچے کبھی مدرسوں میں نہیں آئیں خوشحال اور امیر گھرانوں کے بچے کبھی مدرسوں میں نہیں آئیں وہ تو ان غریب بھرانوں کے بچے مدرسوں میں آتے ہیں 99% جن کے بالدیں ان بچوں کو اپنے گھر پر رکھ کر ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا پاتے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی مدرسہ بھی دو وہ کھلائیں گے بھی اور کچھ نے کچھ پڑھائی دیں گے یہ ہے آپ آپ ان لوگوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ یہ آکر قوموں کے رہنمہ بڑھیں گے آپ نے اپنا ردی مال مدرسوں کو دیا ہے یہ تو مدرسوں کا پھر بھی کمال ہے کہ ایسے بچوں کو بھی یہ شیخ الاجیس بنا کے نکال دیتے ہیں انگلیش میڈیوم سکولوں میں تو بچوں کو چھوڑیئے پہلے ماں باپ کے انٹرویو لیا جاتا ہے کہ آپ انگلیش بہت آسانی روانی سے بول لیتے ہیں کہ نہیں جن کے گھر میں انگلیزی بولی جاتی ہے دن بھر ان کے بچے اگر انگلیزی بول لیتے ہیں کون سا کمال ہے جن کے والدین اردو بھی نہیں بول سکتے عربی اور انگلیزی چھوڑو ان کے بچے اپنی ناک صاف کرنا نہیں جائیتے ان کے بچے مدرسے میں آ کر بہت کچھ بن جاتے ہیں کاش کے لوگ دینی تعلیم کے لیے خوشحال امین ترقیافتہ اور ذہین اور سمجھدار گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے تو ان مدرسوں سے پھر انگلیزی رہنما نکلتے ہیں